مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل سود کی حرمت کو اللہ نے بیان کیا اچھا اس میں سود کسے کہتے ہیں میں مختصرا یہ بھی بیان کر دیتا ہوں میرا جیڈیل سے اس پر بیانات موجود ہیں سود دو قسم کا ہوتا ہے ایک کو ریبن نسا کہا جاتا ہے ایک کو ریبن فضل کہا جاتا ہے ریبن نسا یہ ہوتا ہے ادھار والا سود جو قرآن نے بیان کیا آپ کسی کو گولڈ ادھار دیں یا چاندی ادھار دیں یا پیسے ادھار دیں اور ادھار کی بدلے میں آپ کہیں کہ فلاں ٹائم پہ تم واپس کروگے تو اتنے پیسے بڑھا کے دینا یہ بھی سود ہے اور ایک سود ہے جس کو حدیث میں حرام قرار دیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو وزن کر کے یا کیل کر کے بیچی جاتی ہو وزن کرنے کی مراد ہے جیسے آٹا دال یہ وزن کر کے بکتی ہیں کیل کا مطلب ایک خاص پیمانہ جیسے لٹر لٹر ہے نا پیٹرول لٹر کے ذریعے بکتا ہے اور وزن کے ذریعے گوش بکتا ہے تو کیل اور وزن والی جو بھی چیزیں ہیں ان میں جب دونوں طرف سے جن سے ایک ہو تو بھی کمی بیشی حرام ہے جیسے آپ ایک کلو گوش ڈیڑھ کلو گوش کے بدلے میں نہیں خرید سکتے حرام ہے یہ آپ ایک کلو گوش اگر دے کے گوش کے بدلے گوش خریدیں گے تو ایک کلو گوش کے بدلے میں ایک کلو گوش ہی خرید سکتے اور جو چیزیں جو ہے کیل کر کے بکتی ہیں جیسے پیٹرول ہے وہ لٹر کے ذریعے ایک مخصوص بوتل میں آتا ہے نا لٹر کی بوتل کہلاتی ہے تو پیٹرول کو اگر آپ پیٹرول کے بدلے میں بیچتے ہیں تو ایک لٹر کے بدلے میں ایک لٹر پیٹرول ہی بیچا جا سکتا ہے ایک کلو کھجور کے بدلے میں ایک کلو کھجور لے سکتے ہیں آپ اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کلو اچھی والی کھجوریں آپ نے آدھا کلو کسی کو دی اور اس کے بدلے میں خراب کھجوریں ایک کلو کسی سے لے لی تو یہ حرام ہے گناہ کبیرہ ہے جو اضافی آدھا کلو آپ کے پاس آئی ہیں وہ سود کہلائے گا یعنی جن سے کو ایک جیسی جنس کا جب آپس میں تبادلہ ہوگا تو پھر اضافہ حرام ہوگا بشرت ہے کہ یہ ایک جیسی چنز والی چیزیں وہوں جو تول کے بکتی ہیں یا کیل کے ذریعے بکتی ہیں اگر تول اور کیل کے ذریعے نہیں بکتی ہیں تو پھر جائز ہے جیسے ایک بائیک آپ بیچتے ہیں دو بائیکوں کے بدلے میں یعنی ایک موٹر سیکل دے کے آپ نے دو موٹر سیکلیں خرید لی تو یہ جائز ہے کیونکہ بائیک نہ تول کے بکتی ہے نہ کوئی مخصوص پیمانے میں ایک گاڑی کے بدلے میں دو گاڑییں لے لیا آپ نے لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ ایک کلو آٹے کے بدلے میں ڈیڑھ کلو آٹا لیں یہ وہاں ضرورت پیش آتی ہے کہ بعض زفعہ لوگوں کے پاس اچھی کالیٹی کا آٹا ہے وہ ایک کلو ہے اور سامنے جو آپ سوا کلو یا ڈیڑھ کلو آٹا لے رہے ہیں وہ لو کالیٹی کا ہے تو لو کالیٹی والا کہتا ہے چلو میں جو ہے نا وہ اچھی کالیٹی کی چیز تھوڑی لے لیتا ہوں اور پوری کالیٹی والی اس کو زیادہ دے دیتا ہوں یہ بالکل حرام ہے جو اضافہ ہے یہ سود کہلائے گا تو یہ رب الفضل ہے جو حدیث میں آتا ہے چھ چیزوں میں یعنی چھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں بھی سود کو حرام قرار دیا ہے یہ چھ چیزیں ہیں اور علماء نے بیان کیا کہ یہ صرف چھ چیزیں نہیں بلکہ جو بھی ان چھ چیزوں کے معنی میں ہوں گی ان چھ چیزوں جیسی ہوں گی ان میں بھی سود حرام ہے تو ایک جنس کی جب چیزوں کو ایک جنس کے بدلے میں تبادلہ کیا جائے گا اور وہ کیل کے ذریعے یا وزن کے ذریعے بکتی ہو تو اس میں برابری ضروری ہے ہاں خجور آپ پیسوں کے بدلے میں خریدیں پھر وہ جائز ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس اچھی خجوریں ہیں ایک کلو آپ وہ دے کر خراب خجوریں ڈیڑھ کلو لینا چاہتے ہیں تو ایک کلو خجور دے کر ڈیڑھ کلو جو لیں گے وہ آدھا کلو اضافی جو آئیں گی وہ سود کی خجوریں ہوں گی تو یہ حرام ہو جائے گا اس کا جائز طریقہ یہ ایک کلو خجور مارکٹ میں آپ بیچیں وہ ظاہر ہے مہنگی بکے گی پھر اس سے ڈیڑھ کلو خجوریں آپ سستی والی خرید لیں وہ اسی قیمت پر اتنی آ جائیں گی تو وہ نتیجہ تو ایک ہی نکلے گا لیکن یہ عمل جائز ہو جائے گا کیونکہ اب یہ سود نہیں رہا بلکہ بے بن گیا ہے خرید و فروغ بن گیا یہ تو یہ بھی خوب سمجھ لیں تو اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ جو آج کل کرنسی کو لے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کھلا کرارے ہوتے ہیں پیسے یہ کنڈیکٹر ڈرائیور لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ مثال کے طور پر ان کو سو روپے کا کھلا چاہیے تو وہ سکھے دے دیتا ہے سو روپے رکھے نوے روپے یا پچانوے روپے ان کو واپس کر دیتا ہے سکھوں کی صورت میں تاکہ وہ چینج مل جائے ان کو تو یہ بھی حرام ہے اس لیے کہ سو روپے کے بدلے میں چاہے سکھے بھی ہوں تو وہ سو ہی ہونے چاہیے ان میں کمی بیشی حرام ہے وہ جائز نہیں ہے تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں تو اچھا اسی طرح ایک جنس کی چیز جب دوسری جنس کے ذریعے بیچی جائے گی تو اسی مجلس میں قبضہ بھی ضروری ہے یہ بھی ہے اب اس کے بہت زیادہ گہرائی میں جاؤں گا تو یہ بہت لمبا ہو جائے گا میں نے جو موٹے موٹے سود کے مسائل تھے وہ آپ کو اس لیکچر میں بیان کر دیئے ہیں تو سود سے بچنا چاہیے بہت بڑا جرم ہے ایک تو یہ ہمیں پتا چلا ایک علمی نکتے کی بات دوسری علمی نکتے کی بات ہمیں اس سے بھی پتا چلتی ہے کہ اگر خرید و فروغ ہو رہی ہے ایسٹس ہیں درمیان میں اور نتیجہ وہی نکل رہا ہے جو سود میں نکلتا ہے تو اس کو حرام نہیں کہا جائے گا آج اسلامی بینکنگ پر بھی لوگ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں کہتے کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو برابر ہے اسلامی بینکنگ بھی تو پروفٹ لے رہا ہے بھائی وہ پروفٹ لے رہا ہے بزنس کی بیس پہ مثال کے طور پر آپ اسلامی بینکنگ سے قرضہ لینے کیلئے جاتے ہیں تو وہ آپ کو بے شک نام لون کا استعمال کرے گا مگر دے گا لون نہیں بلکہ وہ بینک آپ کو کیا کرے گا وہ کہے گا آپ نے کیا خریدنا ہے آپ کہتے ہیں میں نے مکان خریدنا ہے بینک کہتا ہے ٹھیک ہے بیس فیصد آپ انویس کرو اسی فیصد میں ہم دونوں مل کے مکان خریدتے ہیں پھر میں مکان آپ کو بیچ دوں گا یا اس کے یونٹ کر کے آپ کو فروغ کر دوں گا اور اس دوران جتنے یونٹ آپ میرے استعمال کریں گے اس کا رینٹ میں لوں گا تو اس طرح سے جو پروفٹ ہوگا وہ بالکل حلال ہے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو بھائی اس میں لون نہیں ہے کہ آپ خرضہ لے کے چلے گا ہے جو مرضی کرتے رہے ہیں بس اس کو مخصوص پروفٹ دینا ہے بلکہ اس میں پریکٹیکلی خرید و فروغت ہو رہی ہے اور بینک اس کا زامن ہو رہا ہے وہ مکان کا زامن ہے اسی فیصد کا بینک مالک ہے بیس فیصد کے آپ مالک ہیں اگر مکان زلزلے سے ہلاک ہو گیا تو بینک کا اسی فیصد نقصان ہے جبکہ جو سودی لون لیتے ہیں لوگ بینکوں سے وہ تو لون لے کے چلے گئے ان کے پیسے ڈوب بھی جائیں تو ان کو بھارا لوٹانے ہیں تو بہت بڑا فرق ہے عام طور پر لوگ اس فرق کو جانتے نہیں ہیں تو اعتراضات کرتے ہیں تو اس لئے جو بھی خرید و فروغ کے مسائل ہیں اس کے ماہرین سے پوچھنے چاہیے اچھا اس میں ایک علمی نقطہ کی بات یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سود کھانے والے پر قرآن نے لانت کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی وجہ سے چار لوگوں پر لانت کی ہے فرمایا سود کھانے والے پر بھی لانت سودی معاہدہ کرنے والے پر بھی لانت اور یعنی معاہدہ کرنے کے سود دینے والے پر یعنی اس پر بھی لانت ہے اور تیسرا جو سودی لیندین میں گواہ بنتا ہے اس پر بھی لانت اور چوتھا جو سودی لیندین کو لکھتا ہے اس پر بھی لانت ہے صحیح مسلم بخاری کی حدیث ہے یہ تو اس سے پتہ چلتا ہے جو سودی بینکوں میں جوب کرنے والے لوگ ہیں اگر کسی بھی معاملے میں ان کی سود میں انوالمنٹ ہے یعنی وہ سودی معاہدے کو لکھ رہے ہیں یا اس پہ گوا بن رہے ہیں یا سود ڈپوزٹ کروانے کا ذریعہ بن رہے ہیں لوگوں کو ڈپوزٹ کروانے کی ترغیب دے رہے ہیں تاکہ وہ سودی ایگریمنٹ کریں تو ایسے کسی بھی شعبے میں آپ سودی بینک میں جوب کریں گے وہ جوب آپ کی حرام ہوگی کیونکہ یہ کام حرام ہے اگرچہ آپ سود کھا نہیں رہے لیکن اس میں تاو ان کا سبب بن رہے ہیں تو اس حرام کام کی وجہ سے آپ کو جو تنخہ ملے گی وہ بھی حرام ہو ہاں سودی بینک میں آپ جوب کر رہے ہیں لیکن آپ کا براہ راست سود سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر وہ جوب حرام نہیں ہوگی جیسے سودی بینک میں کوئی شخص چوکی دار ہے تو چوکی دار تو وہ ان پیسوں کا ہے نا جو وہاں پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ تو لوگوں کی بچتیں امانتیں اس کی حفاظت تو بزاتے خود کوئی ناجائز کام تو نہیں ہے تو پھر اس کی تنخہ کو بہت سے علماء جائز کہتے ہیں کیونکہ اس کی سود میں انوالمنٹ نہیں ہے کیونکہ ان چار لوگوں میں سے یہ داخل نہیں ہے نہ سود لکھ رہا ہے نہ گواہ بن رہا ہے نہ دے رہا ہے نہ لے رہا ہے اس لیے اگرچہ احتیاط اس میں بھی ہے کہ اس سے بھی اجتناب کیا جائے کسی سودی بینک میں چوکی دار بھی نہ بنا جائے لیکن اگر کوئی چوکی دار ہے یا الیکٹریشن ہے یا وہاں کارپنٹر ہے یا کوئی صرف بل جمع کرانے کے لیے بیٹھا ہے تو اس کی جائز ہے اسی طرح اسٹیٹ بینک ایک مہا سودی دارہ نہیں ہے بلکہ اس کے اور بھی لاکھوں درجنوں کام ہیں تو اسٹیٹ بینک میں بھی اگر کوئی جائب کرتا ہے اور براہ رہا سودی لیندین میں ان چار قسم کے لوگوں میں سے وہ داخل نہیں ہیں تو اسٹیٹ بینک میں جائب کرنا بھی جائز ہوگا اور صرف اسٹیٹ بینک کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے ملازم کی تنخواہ حرام ہے بلکہ دیکھا جائے گا اسٹیٹ بینک میں یہ کر کیا رہا ہے کیونکہ اسٹیٹ بینک کی حیثیت عام بینکوں کی نہیں ہے بلکہ ایک بیت المال ہے قومی خزانہ کی حیثیت ہے اس کی تو یہ ایک اہم مسئلہ سمجھ لیں آپ اور پھر اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے علمی نکتے کی بات یہ بھی ہے کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ لا تظلمون ولا تظلمون اگر تم یہ ایگریمنٹ ختم کر دو سودی تو تمہارے لئے اصل رقم حلال ہے اس سے فقہ نے بہت سے مسائل استمباد کی ہیں کہ جب بھی کوئی فاسد معاملہ ہوگا یعنی آپ کسی سے اجرت کا معاملہ کرتے ہیں جو غیر شرعی ہوتا ہے یا خرید و فروغ کرتے ہیں جو فاسد ہوتی ہے تو اس میں جب ایگریمنٹ کو ختم کیا جائے گا تو اس میں اس طور پر ختم کیا جائے گا کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے وہ اس تک لوٹایا جائے گا یعنی آپ نے اجارہ جیسے آپ نے کسی کو اجرت پر رکھا کہ یہ کونہ کھو دو تو میں اتنے پیسے دوں گا اور اس میں آپ نے کوئی ایسی شرطیں لگا جی تو غیر شرعی ہیں جس کی وجہ سے اجارہ فاسد ہو گیا تو پھر کیا ہوگا کہ جس نے کونہ کھو دا ہے اس کو جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کی بیس پر تو اجرت نہیں دی جائے گی لیکن اس کو اجرتیں مثل دی جائے گی یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ بھئی جتنا کونہ کھو دنے والے کو پروفٹ جتنا ایک آدمی کی دھیاڑی ہوتی ہے کونہ کھو دنے کی اتنی اس کو دی جائے گی اس کا بھی اصول یہی ہے کہ جب بھی کوئی فاسد معاملہ ختم کیا جائے گا تو اس طور پہ کہ نہ اس پہ ظلم ہو نہ اس پہ ظلم ہو اس میں چونکہ فقی باریکی ہیں بہت لمبے مسائل ہیں کبھی ضرورت پڑے تو آپ علماء سے رابطہ کریں پوچھ سکتے ہیں یہاں میں زیادہ ڈیٹیل میں بتاؤں گا تو یہ بہت لمبا لیکچر ہو جائے گا ہمارا یہاں میں کوشش کرتا ہوں کہ ٹو دا پوائنٹ بات کی جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے